بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف الرحی کے ساتھ میں اتقار کا آدمی اور بڑی خبر یہ کہ فوج نے اپنے ایک اور کرنل کا کور مارشل کر دیا ہے اس کے عزازات چھین کر یہ بتا دیا ہے کہ نو مئی کے لیے اس کے پاس اپنے لوگوں کی معافی نہیں ہے تو خان صاحب یا کسی اور کی معافی کیسے ہو سکتی ہے یہ بڑی خبر اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے باوجود خان صاحب فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں فوج کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں آج انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بوشہ بی بی وہ بھی جی ایچ کی عملیس میں نو مئی کے گیارہ مقدمات میں نامزد کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ سلامباد کے ڈسٹریکنٹ سیشن کوٹ نے پیکا ایٹ کی طرح درج مقدمہ مقرفتار روف وصن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے اور ان کے جسمانی ریمانڈ کے استعداد مصرد کرتے وہ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے اس کے علاوہ حلیل و رمان کمر ان کی ایک گھنٹے بائیس منٹ کی ویڈیو جس میں ان کی تمام واردات موجود ہے وہ لیک ہو گئی ہے منظر آم پر آ گئی ہے اس کے علاوہ اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا گیا ہے اور آج عدالت نے بھی خلیل و رمان کمر پر کئی اہم سوال اٹھائے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے طریقہ لبیک کے نائب امیر زہیر علیہ السن جن کے بارے میں کل دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے نہ کوئی اپ ڈیٹ ہے نہ انہیں کسی عدالت میں فی الحال پیش کیا گیا ہے میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی بھی عدالت میں ان کو پیش کر کے ان کا کوئی رمان لیا گیا ہو کیونکہ کسی بھی موضوع کو گرفتار کرنے کے بعد کسی عدالت میں اسے پیش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو تحریک اللہ بیک زلہ شہر پورا کے امیر حافظ طاہر سیفی جنہیں کل اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو آج ایٹی سی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے تو ذریعی لسل گرتاری محمہ بن چکی ہے لیکن ذرائع کہتے ہیں تحریک اللہ بیک کے درجنوں اور رہنماؤں کو کل رات گرفتار کیا گیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جن کے بارے میں یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں اگر کسی کو یقین نہیں تو ان کے حالیہ بیانات آپ دیکھ لیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایس کیو کے سامنے احتجاج کال انہوں نے دی تھی لیکن فوج سے انہیں مسلملی قنون لڑواری ہے آج وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فوج پر وہ الزامات نہیں لگاتے بلکہ تنقید کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے تو پچھلے کئی دنوں سے عمران خان کی جانب سے انڈریکٹ مافی کے پیغام آ رہے تھے اور کم از کم تین بار یہ کہا گیا کہ وہ فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو آج عمران خان خود سامنے آگئے ہیں اور بقیدہ انہوں نے اپنے مو سے لب کشائی کر دیا کہ وہ فوج سے مذاکرات چاہتے ہیں فوج اپنا نمائندہ ڈیپیوٹ کرے تو خاص اب قوم کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بے وقوف ہے فوج کبھی بھی کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے لیے کبھی کوئی اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے یا فوج سیاستدانوں سے اس طرح کھلے آم ٹیبل پر مذاکرات کرتی ہے تو یہ احمقانہ سی باتیں عمران خان کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے انہوں نے صافیوں سے بات چیت کی ہے اڈیالا جیلڈالپینڈی میں کیس کی سماعت تھی تو صافیوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے تھے ہم نے تنقید کی تھی یعنی اگر کسی کو آپ میر جعفر کہتے ہیں تو وہ تنقید ہے وہ کوئی الزام نہیں ہے اگر آپ کسی کو میر صادق کہتے ہیں وہ تنقید ہے وہ کوئی الزام نہیں ہے اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جنرل باجوہ کے ذریعے میری حکومت کا تختہ الٹا تو پھر یہ بھی تنقید ہے الزام نہیں ہے اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل آسمونیر میری اہلیہ کو یا مجھے مارنے کوشش کر رہے ہیں پھر آپ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پر پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی وزیر آباد حملے کا الزام بھی آپ فوج پر لگاتے ہیں تو اتنے الزامات لگانے کے بعد آج امران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف تنقید کرتا ہوں جیسے گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے تو امران خان صاحب نے قوم کا اببہ بننے کی کوشش کی ہے برائے مربانی وہ قوم کا باپ بننے کی کوشش نہ کرے وہ عمر سیدھا آدمی ہے تو شاید اس لئے سمجھتے ہیں کہ باقی سارا پاکستان ان سے چھوٹا ہے وہ سب سے بڑے ہو گئے ہیں اور فوج بھی ان سے کافی چھوٹی ہے اور فوج بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ کام انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی اور سپریم کورٹ کے ججوں کو محاطب کرتے ہو کہا تھا کہ شاید آپ میرے سے عمر میں چھوٹے ہوں میں آپ سے بڑا ہوں تو وہ اپنے بڑے ہونے کا احترام اس طرح کرانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی کہہ دیں ان کو ساتھ خون ماف کر دیں تو عمران خان نے کہا کہ تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اوپر جو وہ بات کرتے ہیں وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو لیٹ گو کیا جائے گا خاص اب کو بحیثیت پرائیم ایسر نہ سہی تو خاص اب کو بحیثیت عام آدمی نہ سہی وزیراعظم کے طور پر تو پاکستان کے آئین اور قانون کا علم ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر فوج اور عدلیہ دو ایسے دارے ہیں جن کو آئین پورا پورا تحفظ دیتا ہے ان کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر آپ اس طرح کے بہودہ الزام تراشی نہیں کر سکتے یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اگر کسی کو شک ہو تو جا کے آئین پڑھ لے فوج اور عدلیہ کے کردار کو تحفظ دیا گیا ہے اسی پر آپ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف تنقید کر رہا ہوں کیونکہ یہ جمہوریت کا اثر نہیں تو کون سی جمہوریت جمہوریت میں تو سیاستدانوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور خاص جمہوریت میں تو سیاستدانوں سے بات کی جاتی ہے ان سے مذاکرات کیے جاتی ہے ورس سے ورس پوزیشن بھی ہو خاص اب نے کبھی سیاستی جماعتوں سے مذاکرات کی کوشش ہی نہیں کی اگر انہیں کبھی کوشش کی ہو اور اس کے بعد ان کو ریزلٹ نہ ملا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے انہوں نے ایک موقع بھی نہیں دیا سیاستدانوں کو یا جمہوریت کو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں وہ ہمیشہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں فوج کو جب پھر انڈالتے ہیں چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک زیرو آدمی تھے اور ان کا کئی دور دور تک بھی چانس نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم بن جائیں لیکن چونکہ فوج نے انہیں تراشا اور انہیں وزارت عظمہ کے عوضے تک پہنچا ہے تو فوج ہی اصل طاقت ہے تو ان کا جو ایمان ہے وہ کسی حد تک غلط بھی نہیں ہے تو اب صافی تو ان سے سوال پوچھ رہے ہیں صافی نے پوچھا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا کہ آپ فوج سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اسی فوج پر اور اس کے سربراہ پر الزام لگائے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے نہ سکھاؤ ہاں صاحب نے مقیدد صافی کو ڈانے دیا کہ آپ ہمیں نہ سکھائے فوج نے کوئی غلطی نہیں کی وہ کہتے ہیں فوج غلطی کرتی ہے اس لئے ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ اس بات سے تو بالکل ہی پیچھے اڑ گئے ہیں کہ آہ فوج پر وہ کوئی الزام لگا رہے ہیں اب انہوں نے اس کی مثال دی کہ بٹوکی فانسی کے پیچھے زیاد تھا اور سکوت ڈاکہ کے پیچھے یایا خان تھا تو خان صاحب نے اپنی جو الزام تراشی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش اس طرح کی ہے تو اب یہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ فوج پر الزام لگاتے ہیں مذاقرات بھی انہی سے کریں گے سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ایس ای ایف سی کیا ہے موسن نکوی کون ہے ملک میں غیر الانیا مارشلہ لگا ہوا ہے موسن نکوی انہی کا نمائندہ ہے وہ انہی کے ذریعے پہنچا تو صحافیوں نے جواب دیا بلکہ سوال کیا کہ اگر آپ سمجھتے کہ موسن نکوی ان کا نمائندہ ہے یعنی فوج کا نمائندہ ہے اور ادھر سے موسن نکوی کو مذاقرات کا اختیار مل جاتا ہے تو کیا آپ مذاقرات کریں گے تو عمرانہ نے کہا موسن نکوی سے کبھی بات نہیں کروں گا اس نے آئی جی سے ملکہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس طرح تو خاص اب جو ہے وہ کیا دیواروں سے مذاقرات کریں گے تو یہ ان کا جو بار بار فوج کو مذاقرات کی دعوت دی رہا ہے دراصل اس تاثر کو یہ ظاہل کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کبھی فوج کے خلاف تھے ادھریا کو بھی امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ جج کابو آگئے ہیں ان کے اور جو جو ان کے حوالے سے بڑے ہم فیصلے کر دی تو ان کے یہ تین چار پانچ سٹیٹمنٹ ہیں یہ ان فیوچر ان کے کام آنے ہے خلپن کا مسئلہ ہے ان کو چونکہ لہرے آتی ہے صبح کچھ شام کو کچھ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہو سکتی ہے اب فوج نے اپنے ایک بہت ہی اہم افسر کو سزا دی ہے اور اس کے سارے رینگ چھین لی ہیں یہ کرنر لٹائیڈ اکبر حسین ہے جن کو جن کا کوڈ مارشل کیا گیا ہے اس کے بارے بھی آئیس پی آر نے آج تفصیلات جاری کی ہیں پہلے بتایا جارہا تھا کہ ایک بڑا ہم شخص ہے جس نے یہ سب کچھ کیا اور اس کو چونہ سال قید بامشکت کی سزا فوجی عدالت سے سنائی گئی ہے پاکستان آرمی ایک انیس سو باون کے تحت اس کا کوڈ مارشل کیا گیا ہے پورا نام ریٹائیڈ کرنرل اکبر حسین ہے اس پر فوجی الکاروں کو فرض کیا دائیگی کو دوران بغاوت پر اکسانے کا الزام تھا آئیس پی آر کے مطابق دس مئی دوہزار چوبیس کو اس پر جرم ثابت ہوا اور اس کا چھبیس جولائی سے رینگ ضبط کر لیا گیا یعنی اب یہ کرنرل نہیں کلائے گا اس سے پہلے بھی دو اور لوگ جن کا تعلق پی ٹی اے سے بڑا قریبی ہے سابق میجر ریٹائیڈ عادل فاروق راجہ اور سابق کیپٹن ریٹائیڈ حیدر رضا مہدی ان دونوں کے بھی رینگس جو ہیں وہ چین لیا گئے تھے ملٹری کورڈ نے سات اور نو اکتوبر دوہزار تیس کو عادل فاروق راجہ کو چودہ اور حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید کی سزا سن رہی تھی ان کے عدد زبط کر لیا تھے دون افراد پر اکیس نومبر دوہزار تیس سے یہ سزایں نافض العمل ہیں نو مہی کے حوالے سے جو ڈیکلیرڈ کورڈ مارشل جن کا ہوا ہے جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں یہ ان میں تیسرے آدمی ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان میں سے بھی کئیوں کے کورڈ مارشل ہوئے ہیں اور ان کی بارے میں جو ہے فوج نے کوئی زیادہ تفصیلات نہیں بتائی لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ کئی اہم لوگوں کو سزائے دی گئی ہیں اکبر حسین جو ہے وہ نو مہی کے واقعات کو دوران عوام کو انتشار اور شہر پسندی پر اخصارا تھا میں نے آپ کو شاید بتایا ہی تھا کہ ایک لائیو ٹرانسومیشن ان لوگوں نے کی تھی یوٹیوب پر بیٹھ کے اور یہ وہاں پر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کس افسر کا گھر کہاں ہے اور پی ٹی اے کے لوگوں کس کے گھر پر شڑھائی کرنی ہے کس گھر کو آگے لگانی ہے فوج نے اپنے ایک احل افسر کو سزا سنائی ہے اور اس پر نو مہی کا گناہی طور پر یہ الزام ہے کہ اس نے انتشار اور شہر پسندی پھلائی اور فوج کے اندر بغاوت کیونکہ کرنل تھا اور تین فوجی بیٹھے ہوئے تھے یوٹیوب کے اوپر فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ پہ جاؤ اور اپنی قیادت کو پڑھ جاؤ تو یہ بغاوت ہی ہے تو ان کے اوپر بغاوت ثابت ہو چکی ہے اب اس موقع پر ان کی یہ سزا سامنے آنا یہ ایک بڑا لاؤڈ اور واضح پیغام ہے کہ نو مہی دی معافی نہیں لیکن ہاں سب جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ٹکرے مارے ہیں کہ ماف کر دیو اب اکبر حسین پر گداری فارن فنڈنگ عوام اور فوج کو بغاوت پر اقسانے سے متعلق اوفیشل سیکنٹ ایک کی خلاف ورزی پر بھی سزا کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے پچیس جون کو بھی کچھ اس طرح کے جو بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان میں کئی یوٹیوبرز شامل ہیں جن میں عادل لاجہ شاہین سبائی مہید پرزازہ سابر شاکر حیدر مہدی رو بجات ایس خان ان لوگوں کی جائداتیں ضبط کر لے گئی تھی و شناختی کارڈ بلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ ایک بڑی یعنی تفصیلی تو یہ ایک بڑی خبر ہے فوج کی جانب سے ایک آلہ افسر کو سزا دینا اور پیغام بھی اب سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سمجھنے والا سمجھدار بھی ہو اس طرح عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بوشہ بی بی جن کے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کے مقدمات موجود ہیں جہاں وہ نو مئی کے مقدمات میں انوال وہ پنجاب میں لاہور کی جو عدالت ہے لاہور آئی کورٹ وہاں بھی انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ان کے کیسے کی تفصیلات بتائی جائے تو لاہور آئی کورٹ میں جو لاہور پولیس نے تفصیلات جمع کرائی تھی اس میں ان کے خلاف نو مئی کا کوئی مقدمہ نہیں تھا لیکن جو راول پنڈی پولیس نے جمع کرائی یہ تفصیلات سلامباد ہائی کورٹ میں اس میں آہ راول پرنڈی پولیس نے بتایا کہ بوشہ بی بی جی ایچ کیو حملے سمیت گیارہ مقدمات میں نامزد ہیں تو سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق آہ انہوں نے بوشہ بی بی پر درج مقدمات کی تفصیلات فرامی کے کیس کی سماعت کی اور اس میں جو نیب پروسیکوٹر ہے اس نے بھی اپنے مقدمات کی تفصیلات بتائی اور بتایا کہ نیب میں ان کا خلاف چار کیس درج ہیں تین کیس نیب راول پرنڈی میں ایک لاہور میں ہے راول پرنڈی پولیس اور سلامباد پولیس نے بھی اپنا جواب جمع کریا آہ ایف آئی اے اور بروچستان پولیس نے اپنا جواب عدالت میں جمع نہیں کریا آہ جو تفصیلات اسلامباد ریکورٹ میں راول پرنڈی پولیس نے جمع کرائی ہیں اس کے مطابق آہ گیارہ مقدمات میں یہ انوالو ہے جن میں آرمی میوزیم جی ایچ کیو گیٹ چار حملہ کیس صدر کینڈ میں حساس اسکری حمارت جلانے مری روڈ پر حساس حدارے کے دفتر پر حملے مختلف علاقوں میں جلاو گھراو توڑ پھوڑ تھانا آرے بزار سیور لائن نیو ٹاؤن وارث خان ٹیکسلا تھانا اور کئی کیسوں میں ان کو نامزد کیا گیا ہے تو یہ ان کے مقدمات کی تفصیلات آج جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے جس کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی نو مائی کی ملزمہ ڈیکلیئر کر دی گئی ہیں تو اب ایک بڑی خبر پاکستانی معروف ڈراما نگار خلیل رومان کمر کے حوالے سے آہ ان کو ہنیٹ ریپ کرنے والے ملزم حسن رضا کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مرکزی ملزم ہے آہ اس کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے جس نے تمام پلان ترتیب دیا اور اس نے گرفتار ہونے سے پہلے پہلے خلیل رومان کمر کی ساری جو ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہ ریلیز کر دی ہے اور سوشل میڈیا پر ایک توفان برپا ہے اور وہ کتر کھڑکی توڑ رش اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کو پانے کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اب یوٹیوب کی اور ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی کوئی ویڈیو دکھا نہیں سکتے نازیبہ ویڈیو ہے اور توبہ توبہ کرنے والی ویڈیو ہے اچھا اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ حلیل رومان کمر کو بے قصور بھی قرار دے رہے اور کہہ رہے ہیں اس کو تو ہنی ٹریپ کیا گیا اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں ٹریپ ہو سکتا ہے بلکہ اس میں سمجھتے ہیں کہ جو ڈیٹ دو گھنٹے کے اسے فلم بنوائی آہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہو بلکہ بے قصور سا آدمی ہے ملک ملکتا ہے میں رہا سکتا ہے ایک چیز ہیں اچھا پتا لگ رہے ہیں کہ سانبے اس دو کیا گیا ٹیٹ دو گیا ٹیٹ 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 جات ہون چوتھ ہوں ہیں جہاں دیا ایک ہونے دیکھا جانب میں نے یہاں ایک ہوتا ہے کہ وہ اس میں اس کے لئے دیکھنا چاہتا ہے اس میں نے بہتوں کیا کہ اس کے لئے دیکھا کیا اس کی طرح ہے ہم وہ یہوں نے اس میں جانتا تھا وہ اس میں نے اس کی طرح کی طرح کی طرح نہیں کرتا ہاں وہ لیکن اس کو اپنیتے ہیں تو اس نے اس کے لئے کہ تمہارا لیے جو اس کی قابل اطراز ویڈیو ہے آہ وہ سامنے آگئی ہے اور ماسٹر مائنڈ حسن شاہ کو اس کے ساتھی رفیق سمیت پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے آہ پولیس کے مطابق یہ بارہ ارکان پر مشتمل گروہ ہے آہ پندرہ جولائی کو ان کے ساتھ واردات ہوئی تھی اور چھے دن کے بعد مقدمہ درج ہوا تھا تو پولیس نے خواتین سمیت بارہ لوگوں پہلے ہی گرفتار کر رکھا اب اس کیس میں جو مرکزی ملزمہ ہے آمنہ عروش اس کو لاہور کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا کہ اس کا بھی جو ریمان لیا گیا تھا اس کی مدد ختم ہو گئی تو عدالت میں جاج صاحب نے پوچھا کہ آپ کا جو موقع ہے وہ صبح چار بجے کیا کرنے گیا تھا خاتون کے گھر تو حلیل ورمان کمرز کا وکیل آج عدالت میں کہہ رہا تھا کہ وہ درویش آدمی ہے تو جاج صاحب کو کہنا پڑا کہ درویش جو ہے وہ تو صبح چار بجے تحجد پڑتے ہیں یہ کون سا درویش ہے جو کہ صبح چار بجے کسی خاتون کے گھر ہی پہنچ گیا کیس کی سماعت کے دوران جب آمنہ عروش کو پیش کیا گیا تو اس نے آج عدالت میں بتایا کہ یہ ملزم حسن شاہ ہے اس کا بھائی بنا ہوا ہے لیکن اس نے بقاعدہ اس کو ٹراب کیا اور بلیک میل کیا حسن شاہ اور حلیل ورمان کمر دونوں اسے بلیک میل کرتے تھے آج نئی بات اس نے کی ہے عدالت کے اندر اور وہ روتی رہی اس نے کہا میری تو تین چار بہنیں ہیں اور میرا تو گزر بسر جو ہے وہ باڈلنگ پر اور اسی قسم کے کاموں پر ہوتا ہے تو اس کی عدالت کے اندر حالت کو زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن جاج صاحب نے پھر اس کا مزید پولیس کو دو روز کا ریمان دے دیا ہے اب یہ عمران خان کے بڑے حمایتی ہیں اور یہ پی ٹی اے کے کھل کر حمایت بھی کرتے ہیں تو وہ وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اس قبیلے کی نمائنگی کرتے ہیں جو پاکستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت چاہتا ہے اور اس کو یہ بقیدہ اپنے ڈراموں کے ذریعے فروغ بھی دیتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے وہ دوسرے کے ساتھ رومانس کرتی ہے ایک شخص کی مگیتر ہوتے ہوئے وہ دوسرے بدماش کے ساتھ چلی جاتی ہے تو یہ معاشرے میں وہ اس قسم کی جو چیزیں پیننٹریڈ کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں ذہن سازی کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے یہ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے محول کو پھیلائے جائے یہ تو پاکستان کا معاشرہ چونکہ شرعی بنیادوں پر سولد بنیادوں پر کھڑا ہے تو اس کے اوپر گاہے بگاہے جو بھی حملے ہوتے رہتے ہیں یہ اس کو سہ جاتا ہے پاکستان کی جو بنیادی احساس ہے وہ تو اسلام ہے اور یہاں پر لوگ اپنے قربو جوار کے ممالک کی طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بغیر شادی کے بھی رہنا چاہیے لیو ارلیشنسپ کے ذریعے اور کسی کے گھر آپ جو ہے وہ نامحرم ہوتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے تو کسی کا یہ ذاتی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے گھر جا کر آپ یہ ساری عبارتاتیں ڈالیں وہ حلیل وان کمر صاحب کی ویڈیو جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیان کی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کوئی خاتون اگر آپ کے موں کو پاؤں کے ساتھ ہی رگڑتی رہے اور آپ رگڑواتے رہے اور پاؤں چومتے رہے بس اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس ویڈیو کے بارے میں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں پتا جائے لگا میں ہی خود آپ کو ساری اس کی جو ہے وہ رام کھتا یا کہانی سنا رہا ہوں تو میرا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے تو حلیل وان کمر کی جو نازیبہ ویڈیو ہے وہ اگینٹس زائلنبی ہے اس کے ٹوٹے وائرل ہو رہے ہیں تو لگتا ہے حلیل وان کمر کی جو آنکھیں دن کو نہیں کھلتی اور انہیں دھوب ستاتی ہے وہ بھی آنکھیں دن کو کھل جائے کریں گی تو یہ بھی ملٹیپل پرسنلٹی ڈس آرڈر کا مریض لگتا ہے اور اس میں مران خان صاحب بھی اسی مرض میں مفتلا پائے جاتے ہیں تو ایک بات اگر آپ مان بھی لے کہ ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا جو کسی ویڈیو میں نظر بھی آتا کہ سارا سیٹ اپ کیا گیا لیکن اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا وہ تو آپ کا اپنا فیل ہے وہ کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پر تو مجبور نہیں کیا کہ آپ وہاں بیٹھ کے تنظیم سازی کریں یا اس قسم کی حرکتیں کریں تو آپ کے اطلاع کے لئے ارض ہے کہ ابھی صرف پچاس ایک سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہے اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بھی وائرل ہوا ہے تو یہ ہنی ٹریپ کا کیس نہیں ہے یہ صاف نظر آ رہا کہ یہ پہلے سے وہ کسی غلط ارادے سے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی جو ویڈیو ہے اس میں جو اصل معاملہ ہے نا وہ حلیل رومان کمر کی شخصیت کے اوپر جو ہال چڑھا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آیا ہے ان کے اندر کا جو حلیل رومان ہے وہ عوام کے سامنے آیا ہے کیونکہ وہ جس قسم کی بےہودہ گفتگو اور حواتین کے ساتھ جس طرح کا نازدہ باروئیہ ان کا دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی ڈیسانڈر تو موجود ہے کوئی سیکلالوجیکل ڈیسانڈر ہوگا اس کی وجہ سے وہ خواتین کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ویڈیو دو حصوں میں لیک کی گئی ہے ایک حصے میں وہ پرائیوٹ کمرے میں ایک لڑکی کو پاس بٹھا کر سیکنڈ پی رہے ہیں اور دوسرے حصے میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے تو میرے خیال اس ویڈیو کے بعد حلیل رومان کمر کی ذات پر کوئی بات کرنا وقت کا ضیائع ہے ان کی جو پوری شخصیت ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سب لکھا تو دیکھ لیں ویلوگ میں اپنا گردون ورکلوں کا خیال لٹھیں